کیا عارف جو ہیں اس کا بجت آنے والا ہے بائیس لائی کو کینبری بجت رکشہ کو لیتی ہے ہر بار کینبری بجت میں بات ہوتی ہے تو کیا ہمیں رکشہ چاہیں آنکری کی آباری اس کو بجت تقسیم ترک لینا چاہیے یا واقعی سوچنا چاہیے کہ ہماری سیم آئیں کتن سرک سے دیکھیں حال بے حال ہے ایک اور پاکستان ہے دوسری اور آپ کا چین ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس کا بھاو بڑھے آنکریشیا میں ہی نہیں دنیا میں دیکھیں ہندوستان کی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے سرکشہ دیش کی ایک گلتی ہے کہ دیش دھیان نہیں دیتا اتنا پڑا بشال وکرال دیش ہے کہ سرکشہ پہ لوگوں کو دھیان نہیں رہتا ہے میتہ جو ہیں وہ اپنے ہوا محل میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس ہیں وہ تو شاہے بے خبر ہیں ان کو زیادہ مطلب ہے نہیں وہ عدکاری لوگ ہیں بھائی یہ اثارت یہ ہے کہ حال بے حال اتنا پہلے کئی دشکوں میں نہیں ہوا ابھی لوگ کو لگ رہا ہے کہ حال بے حال نہیں ہے لوگ بھی سو رہے ہیں لوگ بھی گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں نمشکار میں ہوں پردیپ اور فیر اپجرور ہندے میں آپ کا سواغت ہے آج بات کریں گے بھارت کی راشتری سرکشہ پہ کیا بدل رہا ہے بھارت میں کہ پڑوسی راجوں میں جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں چین نیپال کے سمبت جس طریقے سے سرکار بدلنے کے بعد الگ طریقے سے ہونے والے ہیں ہمارے پڑوسی راجے اور راجے کے آنترک سرکشہ دونوں ہی بندو باہی سرکشہ اور آنترک سرکشہ اس مددے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پیروبجرور کے سمپاتت اتول سنگھ ہے اتول سنگھ سرکشہ کے مددے پہ گزب کے جانکار ہیں بھارتی پولیس سیوا میں ادھکاری رہے ہیں اور دیش دنیا کی سرکشہ ایجنسیوں کو بڑی نزدیکی سے جانتے ہیں سر بہت سوادت آپ کا آج کے اس کارکرم میں نمسکار بھئیہ ادھکاری مت پریوب کریں ادھکار تو ادھکار تو کبھی ادھکار تو کبھی اتنے تھے بھی نہیں جلدی چلے گئے اور دوسرا وہ شبد ٹھیک نہیں لگتا ہے افسر کہہ سکتے ہیں کرتے بھکاری کہہ سکتے ہیں لیکن کون سکتے ہیں گاڑی بہرے والا پرگیر والا تمگا کچھ ٹھیک نہیں لگتا جی نہیں لیکن پھل یہ آگے آج بار کریں گے سر جی کیا حالات ہیں کرنٹ کیا استطیتی ہیں کیا بھارت جو ہیں اس کا بجٹ آنے والا ہے 22 جولائی کو کیندریے بجٹ رکشہ کو لے کے ہر بار کیندریے بجٹ پر بات ہوتی ہیں تو کیا ہمیں رکشہ چاہے آنترک یا بہری اس کو بجٹ تک سیمیت رکھ لینا چاہیے یا واقعی سوچنا چاہیے کہ ہماری سیمائیں کتنی سرکشت ہیں دیکھیں حال بے حال ہے جیسے سر اور جیسے آپ بتانا چاہیں دیکھیں حال بے حال ہے اور نیتہ جو ہیں وہ اپنے ہوا محل میں رہ رہے ہیں چھالی پلاو کھا رہے ہیں اور جو ہمارے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس ہیں وہ تو شاہے بے خبر ہیں ان کو زیادہ مطلب ہے نہیں لالبتی کی گاڑی وہ ادھکاری لوگ ہیں بھائی پنگلا گھوڑا گاڑی ان کے پاس ہے باقی لوگ تو رنگ ہیں راجہ لوگ یہ ہیں تو یہ اثارت یہ ہے کہ حال بے حال اتنا پہلے کئی دشکوں میں نہیں ہوا لیکن ابھی شانتی ہے تو ابھی لوگ کو لگ رہا ہے کہ حال بے حال نہیں ہے لوگ بھی سو رہے ہیں لوگ بھی گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں تو ایجن ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے سر کہ یہ شانتی توفان سے پہلے کی خاموشی ہے یا کچھ اور ملکل جی کس طرح کا توفان ہندوستان کا باجہ پھر بجے گا دیکھئے ہندوستان کی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے سرکشہ ہندوستان ایک زمانے میں سونی کی چڑیا کہایا تھا بھارت ورش سونی کی چڑیا اگر آپ آکڑے دیکھئے تو بھارت کی ارثفیوستان دوسرے نمبر پہ تھے چین کے پیچھے یہ دونوں دیش سو گئے ہوا کیا پھر یہ دیشی آئے آکرمن کیے پہلے تو تورک آئے 1192 میں جی بلکل جیروسلم کب گرا تھا 1187 پات سال میں بھارت گر گیا چار سال میں پہلی لڑائی ترائی کی ہو گئی تب بھی سو رہے تھے لوگ گھوڑے بیچ کے کسی نے دھیان نہیں دیا کہ بھئی اگر آپ کا ایک ایمپائر اٹھ رہا ہے تو صرف ویسٹ تھوڑی جائے گا وہ ایسٹ بھی آئے گا وہ صرف پورپ پششم تھوڑی آئے گا پورپ بھی آئے گا اور آیا پیسی کو اندازہ نہیں تھا وہ کیسے لڑتے تھے وہ کیسے سوچتے تھے وہ کیسے کارے کرتے تھے وہ جب ترکوں نے بھارت ورش پہ قبضہ جمعیا تو ایک وشف دیالے نہیں چھوڑا نالندہ جلا ڈالی چھے مہینے تک تو ساری ساری کتابیں جلاتے رہے وکرمشیل ختم اکشلا ختم ایک وشف دیالے نہیں بچا لوگ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے شانتی تب بھی تھی تو آج کے دن دیکھے کیا ہے کہ یہ دیش کی ایک گلتی ہے کہ دیش دھیان نہیں دیتا اتنا پڑا وشال وکرال دیش ہے کہ سرکشہ پہ لوگوں کو دھیان نہیں رہتا ہے روز مرہ کی زندگی ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہے سبزی لانا ہے آپ کو نوکری چاہیے یا نوکری کر رہے ہیں تو آپ بہت سا آپ کے ساتھ پھوش رہے نوکری یہیں ملی ہے یا پرمنٹ نہیں ہے تو بھاگتے بھاگتے صویرے سے شام کب ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے تو اس پہ کوئی زیادہ گہرا سوال نہیں کرتا ہے لیکن حال بے حال کیوں ہیں ایک اور پاکستان ہے اب لوگ کچھ لوگ ہیں خاص کر کچھ آئی ایس افسر ہیں کہتے ہیں آرے پاکستان کا تو کچھ نہیں خطرہ رہ گیا ہے سینئر آئی ایس کہتے ہیں میرے کچھ متر کہتے ہیں کہتے ہیں بھایا کوئی چنتہ ہی نہیں ہے اب تو یہ کنگال ہو گئے اچھا میرا ماننا یہ نہیں ہے میرا ماننا بھن ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ان کا حال بے حال ہے تو جہادی اور سستے ہو گئے ہیں دیکھئے نہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کنچ رجوڑی میں آنکھ لگی ہوئی ہے کٹھوا تک میں جو ہے حل چل ہو گئی ہے جس دن پردھان منتری نریندر موڈی کا گھٹن ہوا اس دن پویشنو دیوی کے تیرتیاتریوں کو ٹھک کے مارا ٹھیک تو ایک اور پاکستان ہے دوسری اور آپ کا چین ہے جو کی چاہتا ہے کہ اس کا بھاو بڑھے ماں کریشیا میں ہی نہیں دنیا میں اچھا آپ کے باقی دیش دیکھ لیش ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں بھی دکت ہے بنگلہ دیش میں ریڈکل اسلام آ گیا ہے مالڈیوز میں آ گیا ہے سری لنکا ٹھیک ہے ابھی حالات ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن سری لنکا سے بھی آپ کی کوئی بڑی اچھی دوستی نہیں ہے چین سے مترتہ بڑھ رہی ہے ان کی جیسا آپ پشتم جائیے تو دیکھئے کیا ہو رہا ہے پشتم جائیے تو دیکھئے کیا ہو رہا ہے لوگ کیا مان کے چلتے ہیں کہ نریندر موڈی مرڈرر آدمی ہے آرے ڈبلیو کے لوگ آ کے ٹپکا رہے ہیں لوگوں کو یو ایس میں کیانیڈا میں یہی تو لکھ رہا ہے نیو آرک ٹائمز یہی تو لکھ رہا ہے واشنگٹن پوسٹ یہی تو لکھ رہا ہے یہاں کے میڈیا کے لوگ تو آپ کی چھوی آپ نے جی ٹوینٹی میں بلب آپ بدلتے رہے ناشتے رہے پتہ نہیں پچاسزار یا لاکھ روپے کی ایک پلیٹر جتنے کی بھی رام جانے جتنے کی اس سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں جیسے نہرو چاچا کر رہے تھے نون الائنڈ مومنٹ کا نیتری تو ایسے ہمارے موڈی گرو کر رہے ہیں وشو گرو وشو گرو چلنے بنے وشو گرو بننے چلنے لوگوں نے بولا دوراچاری بول ساری دوراچاری بیابیچاری بول ساری ناریٹیو گیم آپ کا کچھ ہے نہیں سن لیجے ایک منٹ روس سے بھی آپ کے کوئی گہرے رشتے نہیں ہیں سستہ تیل آپ ضرور لے رہے ہیں لیکن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار دینے والا سپلائر ہے روس روس اپنی لڑائی لڑا ہے وہ کیا آپ کو سپلائی دے گا نمبر دو فرانس ہے چلو وہ تو آپ کو دے دے گا لیکن اور نمبر تین اسرائیل ہے وہ اپنی لڑائی لڑا ہے تو اس سمیہ آپ کے پاس خطرے بہت ہیں اور آپ کے مطر کم ہے اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کی intelligence ہو گئی ہے جھنڈ وہ گٹر میں ہے فوج کی ریڑ کی ہڈی آپ نے توڑ دی ہے اور ڈیپلومیسی آپ کی رام بھروس چل رہی ہے بھارت کے ڈیپلومیٹس یہاں جو ہیں آپ دیکھ لیجئے ایمبیسی میں انڈین امریکنز کے سوا کسی کو جانتے ہی نہیں تو تین چیزیں آپ کو سرکشت کرتی پہلی چیز ہوتی ہے سینہ وہ ڈھل ملا رہی ہے دوسری چیز ہوتی ہے intelligence چانک کے لگ گئے وہ آپ کی گھٹر میں چیز سال تو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہاں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے اور اس دفعے دکت ہے ماتر آپ کو بورڈروں پہ نہیں اندر بھی ہوگی میرا ایک ویڈیو ہے انگریزی میں اس کانوا کر درشک وں کو دکھائیے گا اس کی بات جو ہے اگلی دفعہ ہوگی کہ سب سے بڑی دکت کیا ہے کہ آپ کا جو ہے اندر کیونکہ ہم اتنے وشال وکرال دیش ہیں اتنے سمودائیں ہیں اتنے دھرم ہیں اتنے راج ہیں تو کہیں نہ کہیں اسم تو شوئی جاتا ہے اور زیاؤ الحق نے کیا کہا تھا کہ ہزار چھوٹے چھوٹے دھار لگا کے چھوٹ لگا کے کھاٹ لگا کے خونی بہا دیں گے تو اسی لئے پنجاب انسرجنسی فنڈ کی تھی ابھی کیا ہے کہ بارڈر سٹیٹ اس سرکار سے سمحل نہیں رہے پشلی سرکار وں سے بھی کئی دفعے نہیں سمحلے تھے ٹھیک سے یہ تو کمی رہی ہے ایک تو مشکل کام بھی لیکن مڑی پور تو جل رہا ہے سب کو پتا ہے مڑی پور جل رہا بلکل وہی چیف سیکریٹری ہے جو پہلے پریقشائیں کراتا تھا کیا سملے گا اس سے بلکل تن گئی ہے میتی اور کوکی میں میتی اور کوکی سمجھ رہا ہے چک پولے صاحب کی وہاں بلکل ہی متم ہے بلکل چک تب آپ جممو میں آگ لگ گئی کنچ رجوڑی میں لگی ہوئی تھی کنچ رجوڑی میں تو سر کاٹ کے لے گئے تھے مجھے کچھ فوجیوں نے بتایا ambush کر کے سارا کمانڈو مارا گیا ہمارا کیپٹین شبھم گپتہ اور جممو کشمیر کے گورنر کو کوئی پسند نہیں کرتا مجھے تو آج تک ایک young officer نہیں ملا جو اس کے بارے میں ایک اچھا شب بولے چھوڑے بھاج پا کے لوگ نہیں بول رہے چھک تو جممو اور کشمیر میں آپ نے افسر بھیج دی ہیں یوٹی کارڈر کے باہر سے چھک ان کا کوئی local support ہے نہیں local network ہے نہیں ٹھیک آپ نے فوج بہت لگائی ہے پیسہ بہت لگایا اب ہی آپ مٹھی میں ہے لیکن جمہو کشمیر گازہ کو دیکھ پریرد تو ہو رہے ہیں لوگ لڈاک میں چل رہی ہے چل لڈاک ہی کبھی نہیں جائیں گے چینیوں کے ساتھ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دبت کی بڑی درگتی کی ہے چین نے لیکن آسنتوش کا فائدہ تو اٹھائیں گے نا باقی لوگ تو بارڈر ایریا سمجھ نہیں رہے پنجاب میں دیکھئے پنجاب میں اندرہ گاندی کے ہتھیارے کا لڑکا ایم پی بن گیا پنجاب میں بھی اب گرمہ گرمی آگئی ہے بارڈر بارڈر ایریا تو برے حال ہیں گرون سے مجھے میں لائن آف کنٹرول پہ بھی گیا تھا پھر آرہا ہوں جو افسر ہیں جو کمپنی کمانڈر ہیں اس کو سب پتا ہے میرا یہ ماننا ہے جنرل بانڈرل کو کچھ پتا نہیں ہے وہ بابو ہو جاتا ہے گولف گیڈیر کے بعد جو ہے گریڑ کی ہڈی چلی جاتی ہے آدھ کانش لوگ کی تو آپ جنرل سے بولیں گے سر جی سب چنگ ہے ہم یہ کر دیا ہم وہ کر دیا چارٹھو انگریزی کے شب دا گے گا بھئی لمبی سانس لو کمپنی کمانڈر سے پوچھو کپتان سے جی تو کپتان تو بتا رہے ہیں سر ڈرون خوب آتے ہیں ڈرون کا ککھی کٹ بھی مشکل ہے جو اچھے لوگ ہیں انٹیلیجنس میں وہ بھی بتاتے ہیں کشمیر پھٹ سکتا ہے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے انٹیلیجنس ہم نے ٹیک انٹ پہ وشواس کیا کہ ہم بس پھون وون ٹپ کریں جو اچھی چیز ہے چلی اچھا کام کیا بلے بلے تھمز اپ دو دو تھمز اپ دے رہا ہوں لیکن انٹیلیجنس بھی بابو ایک چیز ہوتی ہے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کے IPS افسر مہن آل ایک ایک دکھا دکھا کو چھوڑ چک آپ کی سینٹرل پولیس آرگنیزیشن برے حال کیوں کیونکہ IPS اچانک آیا آتا ہے خوپڑی پہ ناشتنے لگتا ہے fit تک نہیں ہوتے ہیں آدھے لوگ تو سیدھے آیا تا ہے ڈی آئی جی آئی جی بن کے نہ کبھی لانگ رینج پیٹرول گیا ہے نہ کچھ کیا ہے PSF ITBP سب سب CISF آپ نے دیکھا ہوگا ایک جوان نے تھپڑ بار دیا چنہی ہوئی MP وہ بھی کنگنار آناوت کو چنڈگاڑ میں وہ تو خیر وہ دیکھیں وہ الگ بات ہے وہ تو چل یہ غصہ ہے farmer agitation ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اس سمیں فوج Central Police Organization جس paramilitary ہمارے بچمن ملوک کہتے تھے آپ کی paramilitary اور آپ کی intelligence تینوں gutter میں ہے اور دیکھیں چین میں جب بھی آرث ملکتیں ہوتی ہیں چین میں 1958 سے 1962 غزب famine آئی 62 میں اس نے انڈیا کی پٹائی کر دی روپیہ چلتا تھا بھارت کا گلف میں وہ بند ہو گیا نہرو چاچا گی لنگی چڈی سب نکال لی ماما نے ماما نے ایسا دھوبیا پاٹ دیا کہ آج تک وہ کلنگ نہروپے ہے اور مزے کی بات منتری نے استیفہ دیا رکشہ منتری جو بل درزے کا گادہ تھا میرے پتاجی نے کھرشنا منن کی بکھی او دھیڑی ہے میرے پتاجی تو فوج میں رہے اور پریوار کے سدس سے رہے ہیں کھرشنا منن سے نکھرش نیچ اور نالائک رکشہ منتری بھائی میں تو کوئی ہوا ہی نہیں سینا کی آوشکتہ ہی نہیں لگتی تیز آدمی تھا لیکن بلکل لیفٹ کا تھا کومنیس تھا پہلا گھوٹالا انہی کا کیا ہوا جیپ گھوٹالا پتی تھی سردار پٹیل کو اور بہت سے باقی نیتاؤں کو لیکن نہرو کے چمچے تھے چمچائن چیف تھے نہرو کے تو رکشہ منتری بنا دیئے گئے اور شروع سے بھارت کو یہ لگتا تھا کہ کو جائے گا ملٹری اگر دمدار ہوئی کو جائے گا تو بھارت نے کیا آئی ایس کو سر پہ چڑھایا آئی پی ایس کو سر پہ چڑھایا اور فوج کو نوکر بنا دیا اور اب جو افسر نہیں جا رہے اور جو بچی کچھ کسر تھی وہ جو ہمارے موڈی گرو نکال دیئے اگنی ویر لاکے اگنی پت ارے دیکھو جی اسرائیل میں یہ سکیم ہے یا اسرائیل میں کمپلسری ملٹری سروس بھی ہے چار سال آئیں گے اس کے بعد پچیس پرسنٹ کو رکھیں گے پچھتر پرسنٹ چلے آئیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری فوج ہوا ہو جائے گی پینشن کم ہو جائیں گے اور سور فائدے ہوں گے ہیں لڑنے والے لوگ پہنچ جائیں گے سماج میں کبھی دنگے ہوئے تو یہ سب کتھا کہانی بھی آپ نے اس ایسے میں تو ریکلوٹمنٹ نہیں کیا نا اگنی پتھ کی طرح تو ہوا کیا گاؤں میں آج فوج بوٹم ہے آخری پہلے کم سے کم کیا تھا کہ چلو افسر چاہتے لوگ لوکل پولیس مل جائے کیوں مل جائے گھر میں رہیں گے گھر کے پاس رہیں گے زمین ہماری کوئی نہیں ہڑپے گا ساتھ میں جو ہے کمائی بھی ہے پرمنٹ ہے سر پرمنٹ ہے وہ نہیں ملا تو بی ایس 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 کچھ نہیں ملا تب فوج میں جانا ہے کیا حال بنا رکھا ہے مورالی کم ہو گیا کوویٹ کے سمیں ریکروٹمنٹ بھی نہیں کیا تو بہت پورا حال ہے اور جو جو کمیونٹیز سے آتے تھے فوج میں لوگ کہاں سے آتے تھے راجبوتوں سے جاتوں سے گرکھوں سے باقیوں سے ان ساری کمیونٹیز میں کچھ فائٹنگ ٹریڈیشن رہا ہے سورگی آتے تھے آتے ہیں وہ تھوڑا کم ہو گیا چونکہ وہاں وہاں بھاج پہاری بھی ہے لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم ایک نیشنل انٹرنس کریں گے یہ کریں گے اس میں کیا ہے پھر وہی کوچنگ کا ہنگامہ چلے آئے جو بابو گری بابو گری تو فوج میں بابو گری آئی ہی گئی تھی افسروں میں تو آئی گئی تھی آپ دیکھئے چار سال میں ایک ای پی ایس بن جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کے لوگ ہمارے جونئر گستے ہی سلوٹ نہیں کرتے ہیں فوجی میجر کو کہتے ہم تو ایک سال میں اس سے سیدھی ہو جائیں گے یہ تو فوجی گدھیں کوئی آدھر نہیں ہے سیل سیویسز میں فوجی افسر کے لئے یہ لوگ سوچتے ہیں ہم ہی راجہ ہیں اور یہ فوج ہمارے نوکر ہے جس سماج میں یہ گلتی ایسا نہیں ہے کہ راہل گاندھی کی ہے یا ملائم سنگھ مر گئے اخلیش کی ہے یا مم تاب انرجی کی ہے یہ گلتی سماج کی ہے اتنا برا حال ہے آج کے دن کی بنگال میں فوجی اور اور پولس والوں کی زمین یں ہڑپ رہے ہیں لوکل نیتا میرا خود ایک جاننے والا سپاہی ہے وہ روتے کلپتے آیا نوکری کر رہا ہے لکھ میں بولا جنام نے یاد آرہ ہے اس کا شاید ابھی جیل بھی گیا ہے تھرنمول کانگریس کا بولا سر ہماری زمین ہڑپ لیا کوئی سنوائی نہیں ہے اگر آپ فوجی ہیں پہلے تو پھر بھی سنوائی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آئی ایس ہمارے پتا جی سے ملنے کو تیار نہیں تھا ایک دو مسائل سرٹیفکٹ دینے کے لیے کہ بھئی ہے آپ یو پی کے ہی رہنے والے ہیں یہ لوگ تو نواب آج سے تیس چالیس سال بن گئے تھے تو ہمارے پتا جی نے بھی کہا فوج میں مج جانا سیول سیول سیوریسز لے میں ہوتے یا کسی اور دیش میں ہوتے یہاں فوج کی عزت ہوتی ہم فوج میں ہی جاتے کیوں کیونکہ شوق ہیں ہمارے کھیل کود کے جاتے پیارا کمانڈو شارا کمانڈو ٹائپ چیز کرتے لیکن چونکہ اتنا ترسکار سہا تھا لوگوں نے کہ پریبار نے کہ سیول سیوریسز ہی لکھو نہیں تو پھر بڑے نرادر کا جیون رہتا ہے تو یہ اپنا میں قصہ بتا رہا ہوں اور یہ پھر میں نے گھس کے دیکھا جاننے والوں میں نام نہیں لینا چاہتا میرے جونئرز ہیں جو کی فوجیوں کو سلوٹ نہیں کرتے تھے میرے پتاجی تو لیفن سیکریٹری جو جو میں نام نہیں لوں گا ایک کرنل صاحب ہیں میرے ریٹائرڈ ہیں میرے ابھند مطر ہیں میرے ساتھ ناغالینڈ میں تھے سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی بات کر رہا ہوں جی تو جب پہنچ گئے ریپورٹ کرنے کیونکہ ان کے اوپر کوئی جنرل ہی سے ٹپک کے آیا ہوں تو ہم نے فوجی افسر کی تو اوقات سبل سرویسز کے مقابلے پہلے ہی نکال دی پھر میڈ ایسا ہے تو اس میں چمچاگیری کا کلچر آ گیا برگیڈیر کے بعد بلکل ہی خراب حال ہے اور اب آپ نے سپاہی کا بھی مرال ختم کر دیا آپ کی فوج آپ نے کمر توڑ دی آپ کی پیرا میلٹری کا مرال یا سنٹرل پولیس آگنائزیشن جو نام ہے آج کے دن وہ ویسے ہی گیا گزر آئے کیوں 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 پہلی بات سپاہی جو آتا ہے چلی وہ تو مہنتی ہے لیکن جو وہ افسر آ رہے ہیں وہ فوج کی قولیٹی کے نہیں ہیں پھر جو آئی پی آرہا ہے وہ تو اور گیا گزر آئے انٹیلیجنس آپ کی آرے ڈبلیو وہ تو خیر پوچھ یہ مت بے حال حال ہے اس کا اتنا برا حال ہے جاتا وہ ہے جس کو پہلی دفعے من کی نوکری نہیں ملتی ہے یا دوسرے بنیں گے اور سرویر جنرل آف انڈیا بھی ہم بنیں گے پہلے وہ فوجی بنتا تھا موڈی سرکار کا سگا صرف آئی اس ہے باگی سب سوٹے لیں اندھے ہیں یہ دھرطراشت کی طرح آپ نے بتایا تھا دھرطراشت اور دریو دن والا پہلے اپنی جب بات ہوئی تھی سیدھی بات یہ سرویر جنرل بھی انہوں نے بنا دیا تو آپ شکر یہ ہے کہ آپ کی پراملیٹری تو گئی گزری ہے کیونکہ دوشاسن چلانا ہی نہیں جانتا وہاں بھی مرال کم ہے آپ کی انٹیلیجنس میں کون آرہا یپی ایس ہی 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 چیز وہ پہلے تو بکرم سود بن گئے پوسٹل سرویس سے بھول 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 ایٹیکس کے بھول بھول ایس نہیں تھی شکر یہ ہے کون آرہ ہے ایس وہی آرہ ہے جو اپنے مکش منتری چیف منسٹر سے دکھی ہے سچ بات یہ ہے کوئی ریونیو سرویس نہیں چاہتا ہے کوئی یپی ایس نہیں چاہتا ہے کوئی انڈین فورن سرویس نہیں چاہتا ہے سب چاہتے آئی ایس صحیح اس کے بعد جب رینک نہیں آتی ہے تب یہ کونسلیشن پرائزز ہیں ٹھیک بلکل یتھارت یہ ہے کہ آپ کا سسٹم سڑا ریکارڈ مہا گیا گزر آئے ٹھیک آئی بھی کبھی پتن ہو گیا ہے وہ تو انگریز وں کی بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے کچھ لوگ ٹھیک ہیں لکھتے پڑھتے ہیں لیکن انتھ میں میڈیوکر ہیں آپ آئی بھی کوئی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجے لکھائی دیکھ لیجے لکھائی دیکھ لیجے نا جی بلکل سر جو سینئر افسر ہیں کچھ میرے آئی بی کے ابھند مطر ہیں وہ کبھی نہیں بولیں گے یہاں آکے نہیں بولیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بہت چوڑی آتے ہیں ڈرائنگ روم میں سب بولیں گے لیکن میں بولوں گا آپ آکے بولیں گے نہیں موں میں دہی جمع لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بات بھی دہی جمع لیتے ہیں بڑا دکھ ہے مجھے بھارت میں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے کھل کے سر شاہی میں وہ کہتے ہیں جو اب جونئر آرہے ہیں وہ لکھتنا ہی نہیں جانتے وہ آرکشن سے بھی کی وجہ سے غصہ اس میں بھی بہت سے آئی ایس بن جاتے ہیں لیکن جس کو آئی پی ایس ملتا ہے جنرل کٹیگری سے اس کی رینگ کئی ایس سے لیکن وہ پھر نیچے ہو جاتا ہے آئی ایس آج کا برہم بنے تو اٹھ کے وہ ہاتھ تک نہیں ملاتا ہے کوئی آئی پھر آئی پی ایس فوجی سے نوکر کی طرح پیش آتا ہے آئی ایس اگر آپ پہنچ جائیے ایمبیسی تو سوچتا ہے میں بھگوان ہوں تم رنگ ہو تو میرا جوتہ چمکانے کے لیے ہی آئے ہوگے تو افسر شاہی میں جو کلچر ہے سنسکرتی بن گئی ہے دبانے کی بڑی گندی ہے تو آپ کی انٹیلیجنس برے حال ہے تو آپ کو خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ اتیت دیکھئے تو آپ دیکھئے 48 میں 47 48 میں ہم نے لڑائی روک دی یون کے چڈی سب نکال لی چاچا نہرو کی چاچا نہرو کو ماما ماؤ نے بلکل بیچ بازار 62 میں 62 میں اور نہرو میں اتنی بھی تمییز نہیں تھی کہ استیفہ دے دیتے نہرو کی سب سے بڑی کمی میرا ماننا یہ ہے کہ وہ لڑائی کے بعد نہ انہوں نے استیفہ دیا نہ دیفنس سیکریٹری گھر گیا دیفنس مینیسٹر اور چیف آرمی سٹاف گھر گیا جن کے بیٹے تیکھے سوال لوگوں سے پوچھتے ہیں موڈی والا انٹرویو فیموس ہوا لیکن میرے من میں ہمیشہ سوال ہے بھارت میں ایک ماتر سینا دکس کا استیفہ ہوا اور بیٹے نے کبھی سوال نہیں پوچھا میرے ان کی اوٹو بائی گرافی پڑھی ہے سر کی نین تارہ سیگل ان کی مامی تھی اس لیے تو پترکاریتا کی نوکھری ملی کرن تھا پر کو بی بی سی میں اور رشتہ دار تھے جی جی نہروں کے سیدھے رشتہ دار تھے ان کے پتا اس لیے چیف پارمی سٹاف تھے سر پی ان تھا پر تو یہ بڑی بات ہے کہ نہیں انہوں نے سرکار نے بھی کول کو بڑھایا تھا مانکشو کو کاٹ دیا تھا اندر مانکشو سے پوچھا تھمی یا کے بارے میں مجھے نام یاد نہیں پاپا کیا سوچتے اس نے بلای میرا چیف ہے تو بلکل فوج ان کو بیتھا ہو جائے گا اسی لیے انہوں نے اپنے للو چپو لوگوں کو بنایا کرندھا پر مو بھینچ بھینچ کے انگریزی بولتے ہیں ابھی سو سال پہلے مسکرائے ہوں گے بڑے آدمی ہیں بھائی یہ تو لکی سپرم کلپ کے ممبر ہیں ہم تو نہیں ہیں بھی کیا ہم کو کیا پتا انہی کو سب پتا ہو گا سیری بات یہ ہے اب چیف کون بن رہے وہی جو چمچے ہیں جو کوئی ایکشن میں نہیں گئے سر کبھی دیکھیں عجید دووال وہی چلا رہے ہیں تو چیف انہی کے چمپو ہیں عجید دوال اب دیکھ تیسری دفعہ اسی کے ہو گئے ہیں بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیمز بھی چین ہاوی ہوا ہے ٹھیک ہے گلوان میں ہم نے ان کی پٹائی کر دی لیکن یتھارت یہ ہے کہ انفرسٹرکچر ٹھیک ہے بنایا ہے لیکن انہوں نے زیادہ بنایا ہے مورڈنائزیشن ہم نے نہیں کیا ہے ہتھیار نہیں کھریدے ہیں بجٹ نہیں بڑھایا ہے ٹھیک ریفیل جیٹ بھی کتنے ہم نے فوج کو دوبارہ سممان دیا ہے ٹھیک فوج میں پتن ہوا ہے آج کے چیف جیسے شروع میں نریند موڈی نے کہا تا چیف سے میں ملوں گا اور چیف ہمیشہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے پتن آتھا ہوا ہے چیف کو دیکھ لیجیے مانکشو جیسے تھوڑی پہلے تو صرف ائی پی ایس نے ٹھیک آلے رکھا تھا نا کی ٹون لٹک رہی ہے بیلٹ کے نیچے تو خیر لیکن چکر یہ ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے کیسے جواب ٹھیک کریں گے سسٹم تو فوج کا حال بے حال ہے فوج میں ہائرارکی بہت زیادہ ہے اگر آپ اپنے زبان اٹھائی تو آپ ختم ACR annual confidential report پہ سب چل رہا ہے تو اگر آپ کو ایک بوس پسند نہیں کیا تو آپ ختم میں کہتا ہوں annual confidential جو ریپورٹ ہے ACR وہ annual cream returned سال بھر مکھن لگائی ہے بوس آپ دیتا ہے اس میں جو دبنگ ہے جو تلیر میں دیکھتا ہوں کچھ کچھ لوگ جو کی جن کا میں بڑا عادر کرتا ہوں جو کہ غزب ہیں غزب چھوٹی سی بات ناغلینڈ میں جو ہے ایک افسر جو ہے ملے ان کا نام ہے کرنل ہتیش بھٹ ناغر انجینئر کے ہیں میں ویسا افسر نہیں دیکھا کرنل پہ نے پڑ گئے وہ آدمی جو فٹ ہے ٹیکنیکل نالج اچھی ہے صویرے سے راک تک کام کرتا ہے پروجیک جو سالوں تک نہیں ان کو کمپلیٹ کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہر آدمی سے آدھر سے بات کرتا ہے جو کی جس کو کی ریبل بھی اٹھا کے لے آتے ہیں اپنا جو پریزنس آف مائنڈ سے نکل کے آیاتا ہے وہ بندہ سپیشل یونٹ میں بھی رہا ہوا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے وہ سپیشل کیونکہ بھی میری طرح بھی نہیں ہے میری تو زبان بڑی تیز ہے ٹھیکھی ہے میرا تو سپیشل بنتا ہے اسی لئے میرے ماں باپ نے جانے نہیں دیا میں تو نپٹی آتا لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ وہ بھی اگر سپرسیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کون جا رہا ہے کافی میرے پاس کنل آتے ہیں موحن سنگ نام ہے اچھی ہائیٹ پرسنلٹی سوم اور فوز بڑے آردر دیتی فوزی بڑے آردر دیتے ان کو ان کے سٹاف جو ہے کہ وہ اچھا سکھاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں لیکن پروموشن نہیں پاتے ایسے لوگ دوسرے بہت دکت ہو گئی ہے فوز میں جی تو پیڑ کا تنہ ناریل کا ہوتا ہے پتلا ہوتا چلا آتا ہے اوپر کی اور بڑا پتلا راہل گاندھی پریوار میں کوئی فوج میں یہ نہیں ہے نا کون گیا ہے کوئی جائے گا بھی نہیں ایلیٹ تو اب جا بھی نہیں رہی ہے ایلیٹ تو اپنے بچوں کو ہارورڈ و یل بھیجتی ہے ہم کو کیا دکت ہے سپائنگ کرنے کی تمہارے دیش پہ آئی ای ایس کے بچے کے لئے ہم ہارورڈ کا ایڈمیشن لیٹر پھیکیں گے اور گرین کارڈ پھیکیں گے اور پھر آئی ایس جو ہے ناچ چھمیا ناچ ٹیول پہ چڑھ کے ناچ یہی آئی پی ایس کے ساتھ ہم کو ایک دی جی پنجاب کی کنیا ملی وہ بھی ہارورڈ انڈر گراد لاؤ سکول تو ایک اور آئی ایس کے ملے وہ بھی ہارورڈ گیل میلا بن گیا پوری افسر شاہی فوجیوں کے بھی جانے لگے ہیں سینئر فوجیوں کے لیکن بات جانے میں کوئی خرابی ہے ہم تو پھر سکولرشپ لے کے انڈرگراد کر کے نوکری کر کے بعد میں گئے لیکن انڈرگراد کے بات جانے کا رواز ہے اس سے کیا آئے گی آپ کے جو دیش کے لیڈر ہیں اور آپ کے دیش کے اگلی جن ریشن ہے ان کے تو راستے ہی الگ ہیں نا جی بلکل تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کے ہمارے یہ تاب لیڈر شیف شاہ بے خبر محلو میں رہ 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 نرین موڈی کے بھی گھر میں تو گیا نہیں ہے نا نیتا کو دیکھ لیجی نا نیتا نا بیورو فوج سے لینا دینا ہے جی بلکل فوج ایک غرب کا وش ہے تھی سر لیکن اب اگری ویر کے بات میں آج پیارٹی ہو گئی گاؤں میں بھی گاؤں میں بھی اگنی اگنی پت کے بات پہلی چیز کہ آپ جو ہے فوج پہ سماج ہی دھیان نہیں دے رہا ہے جیسے اب ہی گورنمنٹ نے کہا ہے ہم 10% reservation دیں گے حریانہ میں چناؤ ہے تو ہریانہ گورنمنٹ نے کوش کہ عجت سے دیکھیں کہ یہ تو original فوجی ہے اور یہ photocopy ہے یہ ایک بڑی problem ہوگی وہ سب دکتیں تو آئیں گے ہی شروع میں آتی ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کر دی کیونکہ پینشن بچانے کے لئے کی اب آدھ بھی سچ ہے کہ پینشن پر رات یہ ہے کہ آپ اس کے الگ طریقے بھی تو کر سکتے تھے فوج کی سنخیہ کم کر دیتے 15 سال پہ ویسے ہی جوان کا ریٹائرمنٹ ہے اس کے بات تو اس کے benefits کچھ کم کر دیتے یا یہ بناتے کہ 15 سال جو فوج میں ٹرین ہوا ہے اس کے بعد 50 پر سنٹ بی ایس ایف اسی کو لے لیں کیونکہ فوج کی ٹریننگ بی ایس ایف کے لیے تو بی ایس ایف میں تو اتنا اتنا احرک نہیں ہے یا کچھ کو بی ایس ایف میں خاص کر بی ایس ایف کی اپر لیڈرشپ پولس میں آپ لیں گے فوج سے لوگ کو آپ نے تو سوچا ہی نہیں کیونکہ فوج آپ مردیں کے لیے ہی آئیں اور چونکہ راشتری سرکشہ پہ دھیان نہیں ہے میں نے دیکھا پرنٹ وغیرہ پہ کوئی ویڈیو تھا نیشنل سیکیورٹی ڈروک ٹرین ہماری ہے بھائی ہوگی وہ بھی کٹ این پیسٹ کی ہوگی امریکہ سے آدھے ٹائم کیا ہوتا ہے کوئی آیاتا ادھر پھر کٹ این پیسٹ کر 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 کتنے نیتا کتنے ٹاپ لوگ سوچتے ہیں اور جان سے چنتن کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں کیا خطرہ ہے آپ کو پانچ فرنٹ وار کا خطرہ ہے میں دو فرنٹ وار کی بات کر رہا تھا ایڈمیرل مائک بیکر کے ساتھ جو یو ایس کا دیفنس اٹیش ہے کافی مزیدار آدمی کافی پڑھتا لکھتا ہے اور دو منٹ میں ستر پوش اپ کر لیتا ہے میرا مطر ہے میرا کوئی بیچ میٹ میرے دنر وینر ہوسٹ نہیں کرتا ہے لیکن مائک بیکر ضرور کر دیتا ہے مزیدار آدمی ہے تو ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے بلا دو فرنٹ وار کر اس کے اس نے بلا نہیں تمہیں تو چار فرنٹ وار کر اس کے لیکن لینڈ تو ہے لیکن تمہارا سی کتنا پورس ہے پومبے کا اٹیک دیکھو سارے گجرات کے پورٹس سیکیور نہیں بلا میں گیا آؤ آرام سے ہٹ ہو سکتے ہو بات تو صحیح ہے بندے کی پھر میرا ایک اور مطر ہے میرے باقی مطر جو باقی ویدیش کے ہیں خاص کر میرے مساد کے مطر اور روسی مطر میرا ایک ابھند مطر ہے روسی فوج کافی ہو گئی ڈیڑھ سو ملین تو ہو ہی گئی ہے دو سو ملین لگ دو سو ملین میں مانا سب شریف ہیں ایک پرس ریڈ ملین ہو گئے اس ایک پرس میں سے ایک پرس پوائنٹ زرو ون پرس مان لو کچھ کر سکتے تو بھی بیس ہزار آدمی ہو آنے لگیں تمہاری ریل کی پٹریاں کاٹ لگیں تمہارے پاور سٹیشن بھست کرنے لگیں تمہارا کسی زہر کا پانی میں زہر گھول دیں تو کیا کروگے یہ ید کے حصے ہوا کرتے ہیں یہ فائی فرنٹ وار کا تمہارا بہت بڑا رسک ہے میرا مساد کا دوست مزاق کرتا بولتا ہے دیوبند کہاں ہے دیوبند بنا کیوں کیونکہ اٹھار سو ستہون کا گدر ہوا اٹھاون میں انگریز جیتے دیوبندیوں نے کہا ہم دوبارہ لائیں گے راج چھک اور طالبان دیوبندی ہیں بولا دیوبند تمہارے یہاں بریل بھی تمہارے یہاں وہابی تمہارے یہاں کیا خبر ہے تمہارے عربی جاننے والے کتنے لوگ ہیں فارسی جاننے والے کتنے لوگ ہیں اردو جاننے والے اچھی خالیس اردو جاننے والے کتنے لوگ ہیں ہماری انٹیلیجنس کتنی سشکت ہے نظر رکھ رہے ہو کیا اور یتھارت یہ ہے کہ نہیں رکھ پا رہے یتھارت یہ ہے کہ ہماری جانکاری کم ہے تو چکن سیکٹر میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی پوپلیشن کیا ہے چک چکن سیکٹر کٹنا اگر وہاں ریڈکل اسلام آگیا تو آسان ہو گیا چین کو ذرا سا نمک مرش مسالہ ڈال آنی ہتھیار پہنچانے چکن ریڈی چکن ریڈی چکن چکن نیک والا آسانی سے کٹ سکتے ہیں کتنا ساتھ کوریڈور ہیں چکن چکن نیک کٹ سکتی آپ کیا رام سے سیدھی بات جو چھوٹا سا وہ آتا ہے تو سیدھی بات یہ کہ ہمارا دیش وشال ہے بہت ویوید ہے بڑے خطرے ہیں دو یونکلی آرام ڈاپ کے پڑوسی ہیں دونوں دشت ہیں ہماری نظریے سے دونوں آپ کا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کشمیر چین چاہتا ہے ارون چل پردیش اور لڈاکف تھوڑا بہت تو چاہتے یہ پورا نہ چاہے تو ٹھیک وہ ویسے ہی چین پھوسلا کے مالڈیوز نیپال بانگلہ دیش سب سے آنکھ میں چولی کھیل رہا ہے تو آپ کا ایکسٹرنل تھریٹ تو بہت ہائی ہے پانچ فرنٹ وار کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دونوں سی کوست ساؤت جو بڑا سرکشت سمجھتا وہ بھی شاید سرکشت نہ رہے کیرل میں اسلامی سٹیٹ بڑھا ہے ریڈکل آئیزیشن ہوا ہے دور تھا ہمارے لمبے بورڈر کشمیر سے گجرات اور لڈاک سے لے کر ارون آچل ٹھیک اور اندر اسی سمیں آپ کا فیفت کولم فیفت فرنٹ مطلب اندر کچھ ریڈکل آئیز لوگ اسی سمیں پاکستان کے اکسانے سے کام کرنے لگے میں کبھی نہیں بھولوں گا میں آئیٹی گاندھی نگر میں پڑھاتا تھا دوڑھتا تھا اور شام کو پش اگرہ کرتا تھا کشمیری لڑکے بھی کرتے تھے ایک لڑکا آج کل اکیڈیمیک ہٹتا کٹتا داڑھی والا وہ بولا کہ جنہ صحیح تھا ہندو مسلم کبھی ایک نہیں رہ سکتے ہندو سان چھوڑ کہ کہیں چلے جائیں تین میں بھی جا سکتے انڈیا میں کچھ نہیں ملا جب کشمیری کو بہت کچھ ملتا ہے ایڈوی ملا ہوگا ایڈوی ہی اس کو اسی کوٹے میں ملا ہوگا وہاں پہ جو بھی لیکن بات یہ کہ خمار تھا اور یہ لگ آئی ٹی میں پیش کر رہا تھا گاندھی نگر میں جو باقی وہاں ہیں ان میں کتنا خمار ہوگا ہم جو یہ مان کے چلے ہیں کہ ایسے ہی رہے گا ہم نے کنٹرول کر لیا سب چنگا ہو جائے گا سب بڑھیا ہو گیا یہ وہی گلتی ہے جو اسرائیل نے کیا تھا اکتوبر ساتھ کے بعد یوم کپور کی لڑائی ہوئی تھی پچاس سال اور ایک دن بعد یہ اٹیک ہوا تو یہ جو حالات ہیں یہ بگڑنے والے ہیں سرکار کو اس سمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے اور اوپوزیشن تو بلکل ہی نہ سمجھ ہے جو افسر شاہی ہے وہ بنگلہ کھوڑا کاری کے مایہ جال سے نہیں بہار آ پائی ہے ان کے بچے ویسے ہی سب امریکہ میں ہیں ان کے پوٹے پوٹے پوٹیاں ناتے ناتی نتنیاں وہ سب ویسے ہی نکل لیے اور فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آدھکانش وہ بھی گولف کورس بیرے اور بڑی 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 آدھرزی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سر میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو سی روٹس ہیں یا ہماری سی کی جو سیمائے ہیں سکسٹی ون میں جب گوہ لیبریشن ہوا تھا یہی پی این تھا پر تھے سائد تو انہوں نے پلان بنایا تھا کس طریقے سے اس کو کرنا ہے تو سگت سنگھ ہوا کرتے تھے پیرا کمانڈو کے جو لیپنین جنرل لگے اور میرے آفیس کے سامنے ان کی مورتی لگی ہوئی ہے بھی تین دن پہلے ان کا جن دن تھا حالان کسی نے مالا ان کو نہیں پہنائی دیکھا کہ سگت سنگھ انہوں نے جو ملیٹری کمانڈو کاروائی کی اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ پورتگال سی کے راستے آسکتا ہے 61 کی بات میں آپ بتا رہا ہوں تو سگت سنگھ کو لیڈ کرنے دیا گیا سگت سنگھ نے اس آپ ریشن کو کیا اور پورتگال کے پردھان منطری تھے سالہ زار انہوں نے 10,000 ڈالر کا انام رکھا تھا کہ یہ تو ان کے پلان میں نہیں تھا کہ سنگھ گیا تو سی کو خطرہ تب بھی تھا سی سی ماں جو معاملات بتا رہے ہیں بھائی گریٹش شیست انڈیا کمپنی کہا سے آئی بلکل جہاز پر کیونکہ سی پہ جانا اور نیوی بڑی ہے ہماری تو انڈیا نیوی ٹھیک تھاک ہے انڈیا نیوی کے بعد میں نمبر دوں گا انڈیا ائر فورس کو پر انڈیا ائر فورس میں بہت سمیں جو پائلٹ وائلٹ ہوتے ہیں بڑے نیرو ہو جاتے ہیں کچھ کچھ بڑے گزب ہیں پونی چڈھا میرا ایک میت رہے بڑا تیز ہے وہ بڑا سوچ تا ہے پاکستان کی نیشنل سیگیورٹی ڈاکٹرین میرے پاس نیوکلی اربام پاگل ہوں میں کہیں بھی گرا دوں گا پاکستان کو ٹھوڑنا پیسہ دیتا ہے پاکستان کی نیشنل سیگیورٹی ڈاکٹرین پاکستان is winning یہ بہت سے ینگ کپتان بھی بولتے سر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ winning ہے کہ کھونے کو کچھ نہیں ہے کھونے کو کچھ نہیں آج لائن آف کنٹرول کے پیچھے ریٹائر فوجی ہیں تو آپ کی فوج چاہے گی کیسے گیرلا وارفیر ہونے لگے گا آ ہمارے یہاں کوئی ڈی ایم صاحب یا اس پی صاحب سارے ہتھیاری رکھوالی تھے اب رنبیر سنگھ تُرا ہے ٹھیک بورڈر پہ ہے وہاں ڈوگ رہے ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے نا ہتھیار آپ تو آپ کے میں کر رہا تھا ایر فورس میں کچھ لوگ تھوڑے نیرو آتے ہیں لیکن وہ بھی کافی پروفیشنل ہیں سب سے بڑی دکھت تو انڈین آرمی میں ہے کیونکہ ٹیکنیکل سکلز کم ہیں وہی انفینٹری یونٹ چلی آ رہی ہیں وہی جو ہیں ساری ریجمنٹ میں بریٹش کلچر ہیں انگریزی کی دادا گری ہے افسر انگریزی بولتا ہے آج کل گلابی انگریزی اور جلی بھی لوجک والی بولتا ہے آج کل انگریزی آج کل انگریزی آج کسی کو نہیں آتی لیکن وہی انگریزی جھاڑ لائے اپنے سے نیچے کو سہی ہے تو سسٹم تو صدھار نہیں ہوں گے نا تھوڑے سے تو وہ کہانی ہے وہ کیسے کریں وہ بینہ شنطن بینہ منتھن بینہ نیرنے نیرنے بینہ نیرنے اور بینہ جسے سنکلپ کے نہیں ہوتا وہ سر نیت جروری ہے جب نیت ہوگی تب ہی سنکلپ آئے گا دیکھیں ساماج طور پر سانسکرط طور پر تھوڑی دبنگی ہونی چاہیے سیدھی بات یہ میں تین ادھارن دوں گا اور اس کے بعد اگلی دفعے بات کریں گے تین ادھارن پلین ہائی جاک ہوا 1999 میں جی بلکل 25 سال ہونے کوئی اثر میں وہی کہہ رہا ہوں اس پہ نیرنے اس پہ اس پہ اس پہ ویویشنا کریں گے جی بلکل کیا ہوا کھڑا کر دو ایک جیپ نہیں اڑ سکتا آپ کے سوئل پہ ہے کچھ لوگ مرنگے لیکن ہٹو ہیں ہم لوگ کسی کا خون بھی نہیں جا جلا اس سے کارگل ہوا اتنے لوگ مر گئے کارگل ویجے دیوست کر رہے سیدھے پاکستان کے بارڈر کروز کر کے گھیر لیتے اتنے یونگسٹر مرتے نہیں ہم تو رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں ویجے انت مارا گیا بیچارہ انکل میں رہتے بگل میں ٹھیک کتنے لوگ مارے گئے کیوں مر گھر لیتے نہ پانی ملتا نہ کھانا ملتا اپنے آپ جو ہیں لیکن نئی لڑائی ہو جائے گی پھٹو ان کو نہیں وہ کر گئے آپ کو بڑھا ہے ہم بورڈر کا ہم لکشم ریکھا پار نہیں کریں گے ٹھیک اس سمیں بھاج پاکی سرکار تھی پارٹی کا مددہ نہیں ہے اس کے بعد کانگریس آئی مومبئی اٹیک ہوا کمانڈو کب بڑے بیٹھے رہے بیٹھے رہے ائرپورٹ پہ ہوتی ہوتی تو کر لیتے ہم کچھ یہ لوگ پورا کانگریس کے ششی تھرور جیسے شیمپو بوئی ان کو اسی لئے کہا جاتا ہے نا ان کو راحول گاندھی تیادی کو کیا کر رہے تھے شیمپو بوئی لوگ نرنہ ہی نہیں لے پائے اور دیش کا بھی خون نہیں کھولا کہ یار اگر آپ کو اس طرح کوئی ٹھوک تے جا رہا ہے آپ کی بھی تو اوقات ہونی چاہیئے نا کہ کچھ کر سکیں گا میرا میں یہ کہ رہا تھا اس دن جب مومبئی اٹیک ہوا تو ایک دن میں ہمارے ہوم منسٹر نے تین یونی فارم بدلی تین ریس بدلی تھی اپنی آپ دیکھئے کہ وہاں لوگ مر رہے ہیں پہلی بائٹ میں الگ ڈریس دوسری بائٹ میں لگے شیوراز پارٹی لوس میں گرہ منتری ہوا کرتے تھے دیش درائیور نے بولا جانتے ہو کس کی گاڑی یہ موشی دیان ڈیفینس منسٹر کمانڈو آدمی ایک آنکھ والا اس میں فیشن بن گیا تھا ایک آنکھ پہ پٹی باندھ چلنے کا موشی دیان کا اس نے بولا نا 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 پولیس والے سے بولا چالان کٹو گلت جو پار کرے گا بھلے ہی وو ڈیفینس منسٹر رو پرائیم منسٹر رو اس کا چالان کٹنا چاہیے تو یہ فرق ہے میتر ترمہ پاکستان کا مجھے ملا لنڈن میں ایسے ہوتے پشتون بڑے دلدار ہیں تو بولا کہ اطول جناب ایک میرے ساتھ بیٹھ کے آپ جو ہے وائن پیجئے تو میں ایک تھوڑا سمیں زیادہ نکل گیا اس کے ساتھ تو چل گئی اس کو بولا بولا آپ ہندوستانی لوگ اطول جناب لالا ہیں آپ صرف فائدہ نقصان کے دیکھتے ہو ابھی تو ہم مٹھی بھر تھے اور راج کرتے تھے راج کرنا سیاست ہم لوگ کو آتا ہے ہم میں لڑنے مرنے کٹنے کا جنون ہے وہ ان کے من میں بیٹھا ہوا ہے بھیلا ہی جھوٹا ہو لیکن وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کو پیٹ سکتے ہیں تو اگر وہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کو پیٹ سکتے ہیں تو خرافات وہ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں انگریز تو بولتے تھے نا غرطواسیوں کو کی vegetarian surrender monkeys سارے نہیں کچھ بولتے تھے کیوں بولتے تھے لڑھ کون پاتا تھا جب انگریز آئے روبرٹ کلائیف 17 57 میں جب زا کیا اس کے ٹھیک پہلے بنگال پہ کون راج کر رہا تھا علی وردی خان نجف کا تھا عراق کا عرب اس سے اگر آپ پشم آئیے تو کون تھا سادت خان ایرانی تھا اس سے تھوڑا پشم جائیے تو روحل کھن پشتون تھے اور بڑھ رہے تھے لیکن وہ 1761 میں عبدالی سے ہار گئے لیکن سوال یہ ہے کہ پورے اکتر بھارت میں کوئی راجپور جاٹ کوئی بھی بھارت کا زمین کا آدمی کھڑا ہو کے نہیں کہ اپنا راج بنا سکتا تھا خیرا گیرا نتھو خیرا چلا آرہ تھا ایران سے ایراک سے انگلستان سے فرانس سے پورتگال سے آرمینیا سے پاٹی ہے وہاں جائیں کہ سونا ہے زمین ہے کنیائیں ہیں سب اٹھائیں گے تو بھارت کی سب سے بڑی دکت رہی ہے سرکشہ اسی لئے گلام ہوا اسی لئے بھارت واسیوں کو دھیان دینا چاہیے چلیے اگلی دفعہ اور وستار پہ بات کریں بلکل بلکل تو عطل سر سے ہماری بات ہوئی کہ بھارت میں سرکشہ جو ہے اور پانچ فرنٹ پہ آپ نے بات کی اس بات کو اور الیوریٹ طریقے سے کریں گے اور فیر اوبجرور سے جڑے رہنے کے لئے آپ دھنیواز عطل سدہ انداز میں پرستط کرتے رہیں سنیواز سلامسکر